محمد وعجل فرضہم محمد وعجل فرضہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء بل مرسلین حبیبِ الٰہِ الٰالمین ابل قوسن محمد حبیبِ الٰمین محمد وعجل فرضہم وعلى آلہ الطیبین الطاہرین سیما بقیت اللہ فی اللہ رازین قول اللہ تعالیٰ فی کتابه الكریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام حسبتا انا صحابا الكہف والراقیم کانو من آیاتنا عجبا درود بھیجے گا محمد وعالم محمد وعالی محمد وعالی محمد وعالی محمد وعالی محمد محمد وعالی محمد وعالی محمد انتہائی احسان ہے اس نے ہماری تمام تر کمیوں کتاہی کے باوجود لغزشوں کامیوں کے باوجود ہمیں اپنی دین کی ہدایت نصیب کرمائی ہے اہل بیت اتھار علیہ السلام کی محبت ہمارے دلوں میں قرار فرمائی ہے اور یہ کم احسان نہیں کہ اس نے ہمیں سیدو شہدہ کے نام سے منصوب قرار دیا ہمیں دنیا میں حسینی پہچانا جاتا ہے اللہ کی دیو ان تمام نعمتوں کا شکر بجا لانے کے لئے ہیں اور وعالی محمد وعالی محمد وقت کے امام کے حضور جو صاحب اعزائیں اس مسئیبت کا فرصہ در حقیقت وقت کے امام کے حضور پیش کرنا چاہئے کیونکہ وہ اس خاندان کے وعالی محمد ان کے حضور اپنی طرف سے تسلیت کا پیغام پہنچانے کے لئے ان کے ظہور کی تعجیل کی دعا کے لئے ضرور بھیجے محمد وعالی محمد اللہ صلی علی محمد وعالی محمد اللہ کے نبی نے اپنی تعلیمات کے اندر مستانت ترین حدیث میں سے حدیث سخلین کے اندر قرآن اور اہل بیت اعتار علیہ السلام کو دو سقل تحبیر فرمائے اور یہ دو سقل اللہ کے نبی نے اس انداز میں بیان فرمائے کہ کہا کہ اگر کوئی ان دونوں سے تمسک کرتا ہے تو اس کی ہدایت میں کوئی شبہ اس کی ہدایت میں کوئی تردد کوئی تزردد پیش نہیں آئے گا ہمیشہ ہدایت کے اوپر باقی رہیں گے یہاں پر گفتگو کی جاتی ہے جو اللہ کی رسول نے فرمائے کہ ان سے تمسک کریں تو اس سے تمسک کا مطلب کیا ہوگا خورآن کریم سے تمسک کیسے کیا جائے گی اہل بیت اتھار علیہ السلام سے تمسک کیسے کیا جائے گی اب ظاہر ہے کہ ایک وہ تصور ہوتا ہے جو ہمارے ذہن کے اندر ہے اور ایک وہ حقیقت ہوتی ہے جس کو نبی یا قرآن کریم ہم تک منتقل کرنا چاہتے ہیں ہم لوگ معمولاً ہی کرتے ہیں کہ جو ہمارے ذہن میں پہلے سے سٹرکچرز بنے بھی ہوتے ہیں ہم قرآن اور اہل بیت کی تعلیمات کو ان سٹرکچرز کے فلٹر سے گزار لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس میں بعض اوقات ہمیں مشکل پیش آتی ہے بعض اوقات سمجھ تو جاتے ہیں عمل کرنے میں مشکل پیش آتی ہے تو مثال کی طور پر جو شخص یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ اہل بیت اور قرآن کریم سے تمسک کریں اس سے پوچھنا ہوگا کہ بھئی یہ جو تمسک تم نے اب تک اپنی زندگی میں کیا ہے وہ کیا تمسک تھا مثلا قرآن کریم کو اموات کے چہلم اور برسیوں پر پڑھ لینا آیا یہ قرآن سے تمسک ہے آیا مثال کی طور پر قرآن کریم کو کچھ حساس موقعوں کے اوپر برکت کے لیے استعمال کر لینا آیا یہ تمسک ہے اسی طریقے سے مثلا کوئی قرآن کریم کو پڑھنے ہی کوشش کرتا ہے کوئی قرآن کریم کو سمجھنے ہی کوشش کرتا ہے قرآن کریم کا حقیقی موجزہ ہے کہاں پر کس چیز کو قرآن کریم کا موجزہ کہا جائے لیکن اس سے بسل کرتے ہوئے انشاءاللہ مثلا قرآن کریم کی فساہت و بلاغت ہم لوگ اپنے طور پر یہ سوچتے ہیں معمولا ہم لوگ یہ کہتے ہیں قرآن کریم کی فساہت و بلاغت اس کا موجزہ ہے اب آپ خود تصور فرمائیے اگر مجھے انگلیش نہیں آتی شیکسپیر کی فساہت میرے لیے موجزہ بنے گی بھر مجھے انگلیش آتی نہیں ہے اور میں شیکسپیر کیے جو بھی ڈراما سے اس نے لکھے ہوئے ہیں ان کو اگر اردو زبان میں یا فارسی یا عربی یا فرنش میں اس کو پڑھ رہا ہوں اس کی فساہت و بلاغت مشتق منتقل کیسے ہوگی ترجمہ پڑھنے سے تو فساہت سمجھ میں نہیں آتی بلاغت سمجھ میں نہیں آتی اب مثال کے طور پر اگر کوئی واقعا قرآن کریم کو کما حق ہو جانتا ہو تو شاید وہ سمجھ جائے کہ یہ جو قرآن کریم نے فرمایا قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدْ اللَّهُ السَّمَتْ اس کی فساہت کتنی ہے لیکن اگر کوئی قرآن کریم کو نہیں جانتا ہے یعنی عربی کو اس گہرائے کے ساتھ نہیں جانتا جیسا کہ زیادہ تر ہم لوگ ایسے ہیں کہ بھئی اگر مثلا فرض کیجئے میں نے عربی سیٹ بھی دیا ہے تو مثلا میں کسی عرب کنٹری کے اندر گیا وہاں پہ کچھ لوگ عربی ہیں بات کر رہے ہیں میں نے بھی عربی سیٹ لی کیا یہ عربی اس فساہت و بلاغت کو سمجھنے کے لیے کافی ہوگی جو قرآن کریم کے اندر ہے یہ ملکل ایسی جیسے آپ مثلا کی طور پر کینڈا میں رہ رہے ہیں اور آپ کو انگلیش آتی ہے تو کیا جو انگریزی زبان کے ماسٹر پیسز ہیں ان کی ڈیپتھ کو آپ سمجھ پائیں گی اس انگلیش سے جو آپ نے یہاں پہ رہتے ہوئے سیکھ لیے انہا تو آپ سب لوگ انگلیش لٹریچر کے ماسٹرز ہوتے پھر اگر یہی ہونا تھا تو پھر آپ لوگ ماسٹرز ہوتے ظاہر ہے کہ آپ نہیں کر پائیں گے اس طریقے سے اگر میں ان کو تھوڑا سے زیادہ اور کم کیجئے ضرور بھی دیکھو محمد و آل محمد تو ہم معلوم ہیں کہ اگر ہم سے ترجموں کے ذریعے سے فساحت و بلاغت دینا چاہتے ہیں ترجموں سے فساحت و بلاغت نہیں آتی ہے اب ہمیں اور آپ کو سوچنا پڑے گا کہ اگر فساحت و بلاغت اس معنی میں جو ہم کہہ رہے تھے یہ قرآن کا موجزہ نہیں ہے قرآن کا موجزہ پھر کس چیز کے اندر تو مثال کے طور پر ممکن ہے کوئی اور آئے گا اور وہ یہ کہہ گا کہ دیکھیں جو قرآن کریم کا موجزہ ہے یہ اس کے عادات کے اندر ہے اس آئے کے نمبرز کو جمع کریں تو یہ حاصل ہوگا یہ ہوگا وہ ہوگا میں خود آپ سے ارز کروں گا کسی کتاب کا اصل کمال اس کے حروف کے عادات میں ہے کیا ظاہر ہے کہ نہیں یہ ایک سائیڈ میں ایک کوالٹی ہو سکتی ہے جیسے کہ قرآن کریم میں ایسی خصوصیات بہت زیادہ ہیں تو مثال کے طور پر اگر ہم خطاتی کی طرف جائیں جو انہوں نے قرآن کریم کو تحریر کیا ہے ہاتھ سے کیلیگرافی جو کرتے ہیں تو وہ مثال کی طور پر کہتے ہیں کہ ہم جو بھی طرح بنانا چاہیں قرآن کریم میں اتنی عجیب فلیکسیبیلٹی ہے سب بن سکتا ہے تو اس کے پتہ نہیں کتنے طریقے موجود ہیں مثالاً کسی نے قرآن کریم لکھا اس نے کہا کہ میں ہر آیت کا پہلا لفظ الف والا لکھوں گا یہ بھی ہو گیا ایک نے کہا کہ نہیں ایک صفحے پہ الف والے لکھوں گا دوسری صفحے پہ یا والے لکھوں گا وہ بھی ہو گیا کسی نے کہا کہ نہیں میں الف بے اس سے شروع کروں گا چلو یہ بھی ہو گیا پتہ نہیں کتنی فلیکسیبیلٹی ہے لیکن کیا یہ قرآن کا موجود ہے نہیں فلیکسیبیلٹی سمجھ میں آ رہی ہیں ایکسٹر آرڈنری ہے آداد اس کے ایکسٹر آرڈنری ہیں لوگوں کا حفظ کرنا اس کا ایکسٹر آرڈنری ہے کتاب کا اصلی موجزہ ہوتا کیا ہے الوکوینس کسی کتاب کا اصلی کانٹنٹ ہوتا ہے یا کسی سپیچ کا اصلی کانٹنٹ الوکوینس ہوتا ہے بلاغت ہوتی ہے تو پھر تو آپ کے پاس ایسے ایسے الوکوینٹ گمراہ کرنے والے سپیکر موجود ہیں بڑے الوکوینٹ ہیں وہ بہت بلیغ ہیں لیکن انتہائی گمراہ کرنے والے لوگ ہیں تو ہمیں اور آپ کو معلوم ہے کہ اصل موجزہ در حقیقت مفاہین کے اندر ہے قرآن کریم نے جو ہدایت دی اس کے اندر ہے تو ہمیں اور آپ کو اپنے آپ سے سوال کرنا پڑتا ہے وہ کون سی ہدایت ہے جو کی موجزہ ہے اور وہ موجزہ ہمیں کیوں موجزہ احساس نہیں ہو رہا مثلا اگر میں آپ سے کہوں کہ بھائی قرآن کریم کی مفاہین میں سے کچھ مفاہین بتائیے جو موجزہ ہیں تو مثال کے طور پر کوئی مجھے بتائے گا کہ قرآن کریم نے فلا پیشنگوئی کی ہے اس کتاب کتاب ہدایت کا اصلی موجزہ پیشنگوئی ہیں تو دیکھیں کتنی چیزیں ہیں کہ جو موجزہ نماز لگ رہی ہیں لیکن یہ موجزہ نہیں ہو پائیں گی تو فساد و بلاغت غیر معمولی ہے کسی عرب کتاب کے اندر وہ فساد و بلاغت نہیں جو قرآن کریم کے اندر ہے لیکن آپ کو اس سے کیا غرض ہو پائے گی جب آپ زبان ہی نہیں جانتے اس کی اسی طریقے سے اس کے نمبرز کا ہونا اس کے الفاویٹس کے سیکسیبیلٹیز کا ہونا اسی طریقے سے لوگوں کا اتنی آسانی سے اتنے لوگوں کا حفظ کر لینا اور یہ ساری باتیں بہت غیر معمولی ہیں لیکن اصلی موجزہ اس کے مفاہم کے اندر ہونا چاہیے جو کتاب کا اصلی کام ہے اور خود کتاب دعوے دار بھی اسی بات کیے کہ کتاب کتاب ہدایت ہے اگر یہ کتاب ہدایت ہے تو ہمیں سوچنا پڑے گا اس کا اصلی موجزہ کہاں پر ہے وہ مفاہم کون سے ہیں اب ہم لوگ کے ساتھ مشکل یہ ہے کہ ہم لوگ کے جو تقریبا اگر اس اس طرح کو آپ مجھے معاف فرمائیے ہم لوگ چونکہ پیدائشی مسلمان ہیں تو ہم پیدائشی مسلمانوں نے بہت ساری چیزوں کو پیدائش کے ساتھ ہی دیکھا ہے ہم اس کی اہمیت نہیں سمجھ پا رہے ہیں تو قرآن کریم کے موجزوں میں سے جو چند موجزیں ہم تعبیر کر سکتے ہیں جن کا ہم سے تعلق بن رہا ہے راہ راست وہ قرآن کریم کے مفاہم میں جائے گا اور مفاہم کے اندر وہ مفاہم جن کی طرف کل آپ کی خدمت میں مختصر سا اشارہ ہوا وہ قرآن کریم کے موجزوں میں سے کہلائے گا اب اس کو میں آپ کی خدمت میں تھوڑا سا اشارت اور ارز کروں گا اور موضوع کی طرف جائیں گے درود بھیجے گا محمد و آل محمد کل آپ کی خدمت میں ارز ہوا کہ اسلام نے کچھ مفاہم ہمیں ایسے دیئے اور ظاہر ہے کہ جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ختمی مرتبت تک آیا ہے سب اسلام ہے اِنَّ الدِّينِ اِنَّ اللَّهِ الْإِسْلَامِ حتیٰ وہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کر رہے وہ بھی اسلام ہے مختلف درجات میں آیا ہے اسلام جو کچھ دین کا کمال ہے مفاہم کے اعتبار سے جو اگر دین ہمیں نہ دیتا ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں تھا اس کو سمجھنے کا وہ یہ کہ خود انسان ہے کیا انسان کی حقیقت کیا ہے جبکہ ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء نے آ کر اتنی محنت کی اتنی آسمانی کتابیں آئیں جنہوں نے اس مطلب کو بار بار بیان کیا کہ انسان کی حقیقت کیا ہے تب ہم اس جگہ پہنچے میں کہ لوگ اس حقیقت سے ہی لڑنے کو تیار بلکہ لڑنے ہیں پریکٹیکلی دو باتیں جو مفاہم جو انسان کی زندگی میں بنیادی ترین اہمیت رکھتے ہیں اور میں نے عرض کہ ہم پیدائشی مسلمان ہونے کی وجہ سے اس کے پر توجہ نہیں دے پا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ انسان کی حقیقت کیا ہے کس چیز کو انسان کہیں گے ہم اور بتاہ اس میں اور بھی بہت ساری باریکیاں آپ مختلف کتابوں کے اندر دیکھ پائیں گی جن سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے لیکن فی الحد یہ تعلق رہا ہے کہ ہم اپنی انسانیت کس چیز میں دیکھیں اور ایک چیز ہوتی ہے زبان سے کہنا اور دوسرا معاملہ ہوتا ہے وہ جو کچھ میں اور آپ زبان سے کہہ رہے ہیں وہ ہمارے وجود کی گہرائی میں یقین کے حد میں کتنا پہنچا ہے ہم لوگ اپنے زبان سے بہت ساری چیزیں کہتے ہیں لیکن جب بات ہوتی ہے یقین کی ایمان کی جس کو ہم لوگ کہتے ہیں وہ چیزیں اس سے بہت مختلف ہوتی ہیں جو لوگ زبان سے کہہ رہے ہوتے ہیں تو قرآن کریم آمین فرماتا ہے کہ دیکھو انسان کی ایک خاص حقیقت ہے اس دنیا کی ایک خاص حقیقت ہے وہ جو انسان کی حقیقت ہے اس کو خلاف نمطال بیان فرماتا ہے مختلف طریقوں سے جن لوگوں نے قرآن کریم کا مطالعہ یقیناً کیا ہے اور چونکہ موقع اتنی دفعہ قرآن کریم کے بارے میں ارز کیا آپ کی خدمت میں تو ہم اپنی پریکٹس میں سے ایک پریکٹس اگر یہ نہیں رکھیں گے کہ ہماری زندگی میں ہر روز قرآن کا مطالعہ نہ ہو تو ایسان محسرم جیسے ڈاکٹرز بغیرہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ نے زندگی کے اس حصے میں اگر یہ کام نہیں کیا تو تباہی آپ کے لئے آپ غرق ہو گیا برباد ہو گیا ناؤزباللہ تعالی تو ہم گارنٹی سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر ہماری اور آپ کی زندگی میں روزانہ کی بنیاد پر قرآن کا مطالعہ نہیں ہے ہم برباد ہو جائیں گے اور ہو جائیں گے مستقبل کا صیحہ ہے قرآن کرے ہونا چکے ہو قرآن کریم ضروری ہے ہماری زندگی کے اندر اور قرآن کریم کا صرف قرآن ضروری نہیں ہے قرآن کریم کا مطالعہ ضروری ہے ہمیں ہے اس میں سوچنا سمجھنا ضروری ہے فلا اتدبرون القرآن کبھی قرآن کریم فرماتا ہے آیات کے اوپر غور نہیں کرتے تو میں کہہ سکتا ہوں سورج بھی اللہ کی نشانی ہے پھول بھی اللہ کی نشانی ہے آیات کے اوپر غور کرنا بہت عمومی ہے لیکن قرآن کریم نے فرمایا قرآن پر غور کیوں نہیں کرتے اب اس میں کوئی اور چیز نہیں ہے پھر اگر وہ فرماتا ہے مثلا کیوں غور نہیں کرتے مثال کی طور پر اس جانور کے اوپر جس کو ہوت کہتے ہیں کہ کیسے خلق ہوا ہے یا آسمان اور زمین کے اوپر تو چلیے یہ آیات کے اندر شامل ہیں آیات قرآن کی آیتیں بھی ہو سکتی ہیں زمین و آسمان کی نشانیاں بھی ہو سکتی ہیں آیات کا مطلب ہوتا ہے نشانی یتلو آلہم آیاتہی یہ نبی تمہارے سامنے آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں ظہوری نہیں ہے قرآن کی آیتوں کے مطلب ہو زمین و آسمان کے اندر جو اللہ کی نشانیاں اس کو بھی اللہ کی نبی بیان کرتے ہیں اس کو بھی کہا جائے گا یتلو آلہم آیاتہی لیکن کبھی قرآن کریم فرماتا ہے آیات پہ غور کیوں نہیں کرتے لیکن اس آیت کریم میں فرمائے افلا یتدبرون القرآن قرآن پہ غور کیوں نہیں کرتے کیا ان کے دنوں پہ تعلے پڑ گئے ہیں کیا اب یہاں کوئی سیکنڈ آپشن ہے ہی نہیں ہمارے پاس یا آیت کریمہ ہم سے بہت واضح ہو کر ایک بات کہہ رہی ہے یا تمہارے دنوں پہ تعلے ہیں یا تعلے نہیں ہیں اگر تعلے نہیں پڑھے ہیں اور دلوں پہ تعلے پڑھنے کا مطلب کیا ہوگا ظاہر ایک سیمبولیک ایکسپریشن ہے لوکس کے ہاں پہ کچھ اور نہیں ہے جب ہم دروازے میں تعلہ لگا دیتے ہیں تو اس دروازے میں آنا اور جانا ممکن نہیں ہے تعلہ لگنے کا مطلب یہ ہے تو آپ نے اگر دروازہ کھولا گیا اور دروازے میں تعلہ لٹکا ہوا ہے تو یہ تعلہ لگا ہوا نہیں ہے لٹکا ہوا ہے یہ جب آپ کسی دروازے کو بند کر دیتے ہیں اس طرح سے بند کریں تعلہ لگا دیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اب اس دروازے میں آنا جانا ممکن نہیں ہے قرآن کریم فرمائے ہیں تمہارے پاس دو حالتیں ہیں یا تو تمہارے قلوب کے اندر تعلے لگے ہوئے ہیں یا تمہارے دلوں کے اوپر تعلے نہیں لگے ہوئے ہیں اگر دلوں کے اوپر تعلے نہیں لگے ہوئے تو صرف ایک ہی راستہ ہے اس کا مطلب ہے قرآن سے استفادہ ہو رہا ہے دلوں پہ تعلے نہیں لگے ہوئے اس کی صرف ایک نشانی ہے اس کا مطلب ہے قرآن سے استفادہ ہو رہا ہے اور چاہتا کہ قرآن سے استفادہ نہیں ہو رہا ہے تو پھر صرف ایک ریزلٹ رہ گیا اس کا مطلب ہے دلوں پہ تعلے ہوئے ہیں اچھا دلوں پہ تعلے لگنے کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب ہے اس کا اللہ کے علوم سے حقائق سے ریالٹیز سے ختم ہوں گیا یہ ڈسکنیکٹڈ ہے وہاں سے کوئی چیز اس کی دل پر نہیں اتر رہی اس کی دل سے کوئی چیز اوپر نہیں جا رہی یہ ڈسکنیکٹڈ ہے یہ میٹیریٹ ورلڈ کا اسیر ہوا گا ہے یہ مادی دنیا کا قیدی ہے اس کا اوپر کی دنیا سے کوئی تعلق نہیں رہا ہے اس کی دل پر تعلق لگے میں تو عزیزان مہترم آشک قرآن کی قربانی کی آدمی میں اور آپ یہاں بیٹھیں وہ جس نے شبِ آشور قرآن سے عشق کا اظہار کیا ہے تو میں نے پہلے دن آپ کی خدمت پیانس کیا تھا دس دن محنت کریں نماز ہماری اچھی ہو تاکہ ہم جب آشور کے دن انشاءاللہ پہنچیں امام کے حضور سرخرو پہنچیں کہ ہم نے نماز کو اہمیت دی جس طرح سے آپ نے شہید و شہدہ شبِ آشور اہمیت دی اسی طریقے سے قرآن کریم ہے چند دن ماہِ محرم کی گزر چکے ہیں آشور تک چند دن باقی ہیں کم سے کم یہ جو ایام باقی ہیں اس میں آپ اپنے لئے ایک اہد کر سکتے ہیں اپنے امام کے ساتھ کہ مولا میں قرآن کریم کے ساتھ تمسک کرنا چاہتا ہوں قرآن کریم سے رابطہ جوڑنا چاہتا ہوں کتنی آیات روزانہ پڑھیں یہ آپ کے اپنی مرضی پڑھیں الحمدللہ رب العالمین تقریبا تمام زبانوں کے اندر قابل مطالعہ تفسیر موجود ہیں اردو زبان میں تو کافی موسکت آگئے الحمدللہ رب العالمین اچھے اچھے کتابیں موجود ہیں تفسیر موجود ہیں کچھ نہیں کر سکتے قرآن کریم کی ترجمے کے اوپر غور فرمائیں تو اجزان محترم اس موقع سے فائدہ اٹھائے بغیر مت گزریے گا آیات کریمہ میں اگر والفجر والا یالن عاشر آیا ہے فجر کی قسم اور دس راتوں کی قسم تو مفسرین کہتے ہیں شاید یہ وہ دس راتیں تو کیا ان کی اہمیت ہمیں احساس نہیں ہو پائے گی جو امام حسین کی ماننے بات ہیں کوئی اور سمجھے یا نہ سمجھے ہم کیسے ہیں اس کو نظر انداز کر سکتے ہیں ان شبوں کو ان ایام تو تمثب کرنا ہے قرآن کریم سے تمثب فرمائیے متعلق کرنا شروع کریں آپ پہلے سے بھی کر رہے ہوں گے لیکن اس دس دن میں اہمیت دیجئے تاکہ انشاءاللہ سیدو الشہدہ کے حضور سرخرو ہو کر پہنچیں انشاءاللہ درود بھیلے گا محمد و عالمان اللہ صلی اللہ محمد و عالم عجل یہ قرآن کریم کے موجزاتی مفاہم میں سے تھا کہ اس نے انسان کے حقیقت کو بیان کیا ہمارے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا دنیا کی حقیقت کو بیان کیا ہمارے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا ہم محسور ہوتے تھے مادیات کے اندر اگر دین نہ بتاتا اگر خدا ہمیں اطلاع نہ دیتا اگر ہمیں اہل بیت نہ بتاتے کہ خدا سے گفتگو کرنے کا عدب کیا ہے تو ہمیں کیسے پتہ چلتا کہ خدا سے گفتگو کیسے اٹھتی کتنا احسان ہے مولا چوتھے امام کا کیوں نے دعائیں دی ہمیں جن میں ہمیں بتایا کہ بھئی تم کو خدا سے بات کرنی ہے بات کیسے کرنی ہے حتی وہ دعائیں کہ جو بظاہر صحیفہ سے نہیں ہیں جو دنیا بھر کے اندر آپ مسلمانوں کے ہاتھوں میں دیکھ رہے ہیں میرا خانمیں اسی نوے فیصد وہ ہی ہیں جو صحیفہ سجادیہ کی ہیں ان کے یہ الفاظ کی تبدیلیوں کے ساتھ دنیا بھر کے دعاؤں کے اندر ہیں اور کچھ نہیں ہے پھر یہاں پہ خدا نہ کرنا اوضہ باللہ تعالیٰ کے ان دعاؤں کو آپ نکال لیجئے کچھ نہیں ہے پھر لوگوں کے پاس اب ہم لوگ کی ایک مشکل ہے ہم لوگ ان زخیروں کے مالک ہیں جن کو یہ بھی نہیں پتا کہ زخیروں میں ہے کیا ہم ان زخیروں کے مالک ہیں ہم ان زخیروں کے وارث ہیں جن کی قیمت بھی ہمیں نہیں معلوم اب پوری دنیا میں اگر کوئی قوم تیہ کی جائے کہ یہ کونسی قوم ہے جو اہل بیت کے علوم کی وارث بنے گی تو آپ بتا یہ قوم بنے گا حصولاً تو ہمیں بننا چاہیے سب سے زیادہ وہ قوم جو اہل بیت اعتار علیہ السلام کا نام لے رہی ہے قرب کا اظہار کر رہی ہے ان کے غم میں رو رہی ہے وہ ہماری قوم ہے الحمدللہ رب العالمین ہمیں فاخر ہے اس کے اوپر تو بھئی ان کے علوم کا وارث کون بنے گا ہمیں ہونا چاہیے اب یہ ہماری مشکل ہے کہ ہم نہیں کر پا رہے اس کام کو اور یہ جو بہت اہم اور خدا نمطال میں موجزہ نمہ ہمیں ایک پلیٹ فارم دیا ہے بدقسمتی سے اس کو بھی ہم استعمال نہیں کر پا رہے ہیں کہ ہم اس کے ذریعے سے اپنے علم اور اپنی توانائی کے اندر فکری اور ذہنی توانائی معنوی توانائی کے اندر اضافہ کریں تو یہ قرآن کریم کے موجزات میں سے ہے کہ اس نے انسان کی حقیقت کو بیان کیا ہے اس نے دنیا کی حقیقت کو بیان کیا اس کے بعد ہمیں ایک چیلنج دیا اور وہ کہا کہ تم قدف لہا من زکاہ وہ کامیاب ہوگا جو اس میدان کے اندر کامیابی حاصل کرے گا اور باقی سب چیزیں جو ہم نے اور آپ نے مقابلے کے لیے جگائیں انتخاب کی ہیں ڈگریز، کیریر، دولت، سٹیٹس، فیسیلٹیز، لکجریز خدا نمطال نے فرمائے ان میں سے کوئی بھی چیز مقابلے کا میدان نہیں ہے دو جگہ خدا نمطال فرماتا ہے مقابلہ کرو فاستبقوا الخیرات نجی میں مقابلہ کرو سابقوا الى مغفرت اللہ کی مغفرت کے لیے دور لگا خدا مقابلہ کہیں اور کہہ رہے ہیں ہم مقابلہ کہیں اور کر رہے ہیں ہم نے فیصلے کسی اور بنیاد کے اوپر کر ڈالے جو میں نے اپی خدمت میں پہلے عرض کیا تھا اب اس کے اوپر توجہ دیتے ہوئے کہ مثال کی طور پر خدا نمطال فرمارا ہے تم اپنے آپ کو ڈیویلپ کرو تم بہتر سے بہتر انسان بنو تم اس کے اندر کامیابی حاصل کرو اب خدا نمطال کے جو ہدایت دینے کا نظام ہے وہ یہ ہے کہ وہ ہر چیز سے ہدایت دیتا ہے چونکہ خدا جس طرح اپنی ہر صفت میں کمال پر ہے ہدایت دینے میں بھی کمال کے اوپر ہے عجیب ہے اس کے اندر تو مثال کی طور پر جس طرح خدا کا علم کمال کے اوپر ہے خدا کی طاقت کمال کے اوپر ہے خدا کی ہدایت دینے کی قوالٹی یہ بھی کمال کے اوپر ہے یہ کمال پر کیسے ہے وہ گندم کا دانا ظاہر میں پیٹ کے لیے خلق کرتا ہے اصل میں دماغ کے لیے بناتا ہے کہتا ہے اس سے بھی سیکھو اسی جو گندم کا دانا ہے یہ کس لیے بناتا ظاہر تو یہ ہے کہ ان دانوں نے کچل کے آٹا بننا تھا جس کو ہم نے روٹی استعمال کرنا ہے کیک بنانا ہے جو کچھ بھی کرنا ہے گندم سے جو کچھ بھی کریں گے بظاہر تو یہ ہے پودے اور درق کس لیے بنے تھے اس لیے کہ شاید اس کے اندر سے پھل نکلیں گے وہ پھل ہم کھائیں گے یا ان پودوں کو جانور استعمال کریں گے ان جانوروں کو ہم استعمال کریں گے خدا انتال فرماتا ہے نہیں اس کے پیچھے تمہارے لیے نشانیاں بھی ہیں کیوں وہ حادی اور یہ بھی میں آپ کی خدمت میں آرز کروں جو بات ابھی تک سمجھ میں آتی ہے خدا کی اصلی رزاقیت اور ربوبیت پیٹ بھڑنا نہیں ہے روح کو ترقی دینا خدا کی ربوبیت ہے ہم خدا کی ربوبیت بھی پیٹ کے اندر تلاش کر رہے ہیں تو اگر ہم سے کوئی پوچھے خدا رب ہے تو ہم کہیں ہاں رب ہے تو رب نے کیا کیا رب ہمیں پال رہا ہے اچھا کہ جو خدا پال رہا ہے خدا نے آیت جسموں کو پالنے کیا اپنا کمال تک کہا تھا یہ خدا جسموں کو پالنے کو کمال نہیں کہتا تو جانوروں کی بھی پل رہے ہیں عربوں جانور ایسے ہیں جن کی جسم کو خدا ہونے متعل جانور ہونے کے ساتھ ساتھ ان کے اجسام بہر رہے ہیں ان کی طاقتیں تبانائیں ہم سے زیادہ ہیں خدا کی ربوبیت اس میں نہیں ہے اصل ربوبیت اس میں نہیں یہ بھی ایک مظہر ہے یقینا لیکن خدا کی اصلی ربوبیت کیا ہے وہ یہ فرماتا ہے کہ جب ہم نے خلق کیا تھا تم کچھ نہیں جانتے تھے لیکن ہم تمہیں کمال کا انسان بنا سکتے ہیں یہ خدا کی ربوبیت ہے اس میں ہمیں کہہ رہا ہے آؤ تم لوگ مقابلے کے آؤ اب مثال کی طور پہ جب اس ربوبیت کو ہمیں دکھانا چاہتے ہیں کہ بھئی اصلی کمال یہ ہے تو ہماری ربوبیت سے فائدہ اٹھاؤ ہم نے تمہیں علم کی ہاں پہ دریاء کھول دی ہیں سمندر بھائیویں تم ان علم کے دریاؤں سے سمندروں سے فائدہ اٹھاؤ تقوی اور پرہزداری کو اختیار کرو جب وہ یہ باتیں کرتا ہے تو ہمارے لئے مناظر رکھتا ہے مثلا کیسے میں کس منظر کو کہوں اب دیکھیں پرسیپشن کا فرق کتنا عجیب ہوگی ہم لوگ کیسی عجیب دنیا میں کیا یہ فس گئے ہیں یا ہم خود اپنے اوپر لوکس لگا رہے ہیں شاید ہم ریالیٹیز کو ایسے نہیں دیکھ رہے ہیں جس طرح سے ہمیں دیکھ لینا چاہئے مثلا آپ پتھروں میں اہم پتھر کسے کہیں گے جب ہم آپ سے کہیں مثلا میں اور آپ ایک دوسرے سے بات کریں بھئی منرلز مائنز پتھر تو کس کو ہم پتھر کو اہم کہیں گے تو ہمارے پاس آئے گا ڈائیمند یہ بہت اہم ہے اس کی اہمیت کیا ہے اس کا فنکشن اہم ہے گولڈ بہت پریشیس ہے گولڈ کا کیا فنکشن ہے کیوں پریشیس ہے اب پیرامیٹر جتنے بنے ہوئے ہیں وہ اس دنیا کی بنائے گئے مشکل ہمیں ایسا دی ہو گئی ہیں مثلا خدا دمطال فرماتا ہے تم کچھ پتھروں کو دیکھو ان میں سے کچھ پتھر ایسے ہیں جن کے اندر سے بھی پانی نکل آتا ہے قرآن کریم میں مثال دی کچھ پتھر ایسے ہیں ان پتھروں میں سے بھی پانی نکل آتا ہے کیا مطلب شاید مطلب یہ ان پتھروں سے بھی تمہیں فائدہ نصیب ہوتے ہیں ایک مطلب ہو گیا اچھا درختوں کو دیکھو ان میں سے کچھ درخت ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر بہت زیادہ فائدہ ہیں تمہارے لئے یہ بھی قرآن کریم نے ارشاد فرمائے سمندروں کو دیکھو اس میں فائدہ ہے جانوروں کو اس میں تمہارے لئے فائدہ ہے اچھا یہ سب قدا بتا کیا رہا ہے کیا رہا ہے جب میں نے لکنیاں ایسی بنائی ہیں جن میں کچھ میں فائدہ ہے کچھ میں نہیں ظاہری طور پر کچھ پتھر ایسے بنائیں جن میں فائدہ ہے اور کچھ میں ظاہر نہیں ہے کچھ جانور ایسے بنائیں جن میں کچھ میں فائدہ ہے کچھ میں نہیں ہے اب تم بتاؤ تم انسان کیسا بننا چاہتے ہو کیسا انسان بننا چاہتے ہو بھئی اگر تم پتھر ہی بننا چاہتے ہو تو وہ پتھر بنو جس میں پانی نکلتا ہو درخت بننا چاہتے ہو نا نعوذ باللہ تعالیٰ تمہاری عقل اتنی اوپر نہیں آری تم درختوں میں طرح بننا چاہتے ہو تو درختوں میں تو فائدہ من درخت ہیں جانواروں کے اندر بھی کچھ جانوار ہیں جن کے فائدے ہیں تم کیسے انسان بننا چاہتے ہو تو تم کیسے انسان بنوگی تم مفید انسان بنو ایسے انسان بنو جس کی ذات سے دوسرے انسانوں کو فائدہ پہنچ جائے ورنک کیا فائدہ ہوگا تمہاری زندگی کا جانواروں کے زندگی سب گزار رہا ہے تو ایسے انہوں نے مطلب ہمیں چیلنج یہاں پہ ملا ہے کہ بھئی مفید انسان بنو اب یہ جو مفید انسان ہے میں نے بہت دخلیاب کا اس ابتدائی گفتگو کے اندر ہی کیسے انسان مفید بنے اب دیکھیں مفید ہونے کے درجات تیہ کر لیتے ہیں اور ہمیں حسینیت کے اوپر بات کرنی ہے انشاءاللہ اس سے متصل کرنے کے لئے اب تھوہ ستی سے چلتے ہوئے فائدہ کسی کہیں گے بھئی ہمیں معلوم ہے کہ کچھ مثال کی طور پر کوئی انسان بھوکا ہے آپ اس کو فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں آپ یہ کرتے ہیں اس کو ایک وقت کھانا کھلا دیتے ہیں اچھا پوری دنیا کے اندر تہش ہدا ہے کہ ہاں کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو پانچ سال کے منصوبے کے اوپر نہیں چھوڑا جا سکتا ہے یہ آج بھوکیں ان کو ابھی ان کی بھوک کا خاتمہ بہت ضروری ہے خاتمہ کرتے رہے ہم لوگ تو کبھی بھی بھوکیں ختم نہیں ہوں گے بھوکیں برتے چلے جائیں گے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک بھوکے کی بھوک کا ایک وقت خاتمہ کرنا بہت ضروری ہے اس کو لمبے مدت کے اوپر نہیں چھوڑا جا سکتا ہے لیکن اصل مسئلہ اس وقت بھوک کا پورا ہونا نہیں ہے اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس بھوکے کو کسی اس قابل بنا دینا کہ اپنی بھوک کا خود ہی مقابلہ کر سکے یہ بہت ضروری ہے تو مثال کی طور پر میں اور آپ کہیں گے کہ ایک بھوکے کی بھوک کا مقابلہ کرنا کھانا دے کر یہ تو بہت تیمپریٹی سولوشن ہے ایک پورمینل سولوشن ہونا چاہیے پورمینل سولوشن کیا ہونا چاہیے اس بھوکے کو اس قابل بنا دو کہ وہ اپنی بھوک کو خود ہی پورا کر سکے صحیح ہے یہ فائدہ کی بات ہو گئی اب اس میں ایک بھوکے کے ساتھ آپ نے کیا ایک آدمی کو کھانا کھلایا ایک آدمی کو روزگار پر لگایا تاکہ بھوکا نہ رہے ایک لاکھ لوگوں کو روزگار پر لگایا تاکہ ان کے اندر بھوک نہ رہے اب میں ایک اور بات پوچھوں گا آپ نے وہ نظام توڑ دیا جو بھوکے بنا رہا تھا اس کی کتنی ویلیو ہے اسے کون کرے گا بھوکے کا پیٹ بھرو ایکچولی چیلنج نہیں ہے کیونکہ ظالم کہہ گا بھرو میں بھوکے بنایا جا رہا ہوں اور تم پیٹ بھرے جاؤ آپ بھوکوں کو روزگار پر لائیے صرف ایک کام ہوگا آپ نے بھوکوں کی جگہ تبدیل کر دیئے اس بھوکے کو روزگار پر لگا دیا اس کا مطلب ہے ایک اور روزگار ختم ہوگا اب وہ بھوکوں کی لائن میں آگیا ہے کیوں؟ اس نظام میں اس سے زیادہ لوگوں کو حق نہیں مل رہا ہے اگر سب کو حق مل رہا ہوتا تو یہ بھوکا ہے کیوں؟ اب میں نے اس بھوکے کو تعلیم دی اس بھوکے کے بچوں کو تعلیم دی اس میں بھی دو درجیں ایک دفعہ کیا ہوتا ہے میں بھوکے کو کہتا ہوں تم بھوکے رہو تمہارے بچوں کو میں پڑھا رہا ہوں اس میں صرف میں کیاوس کر رہا ہوتا ہوں کیوں؟ ان بچوں کو اپنی باپ کی محبت سے بھی میں نے محروم کر دیا مجھے چاہیتا ہے میں اس کو پاؤں پہ کھڑا کرتا وہ خود اپنے بچوں کو پالتا تاکہ فیملی کا بانگ تو کم سے کم نہ ٹوٹے ہمیں اس کمپلیکیشن پہ جانا پڑے گا پس ایک دفعہ میں نے بھوکے کا پیٹ بھرا ایک دفعہ بھوکے کو جوب پہ لگایا ایک دفعہ بھوکے کے بچوں کو ایڈیوکیشن کے اندر لگایا لیکن میں صرف ایک کام کیا ہے میں نے بھوکوں کو ریپلیس کیا صرف یہ کام ہوا ہے کیوں؟ سسٹم میں اگر ظلم نہ ہوتا تو یہ بھوکا تھا ہی کیوں؟ اب کچھ لوگوں کو آ کر یہ کہنا پڑے گا بھائی یہ سسٹم ظالمانہ ہے اس سسٹم میں ظلم انجسس ہے یہ بھوکے بنا رہا ہے ہم یا بھوکے کا پیٹ بھرتے رہ جائیں گے یا بھوکوں کی جگہوں کو تبدیل کرتے چلے جائیں گے یہ بھوکے بننا ختم نہیں ہوگا کب ختم ہوگا؟ جب یہ نظام ٹوٹے گا ظلم کا نظام تو ہونا پڑے گا اچھا میں ایک اور بات کہوں گا چلو میں ظلم کا نظام توڑنے کی طرف جاتا ہوں کیسے توڑوں؟ میں جا کے ظلم کا نظام کیسے توڑوں اکیلے؟ اب میرے پاس صرف ایک راستہ رہ جاتا ہے نہیں میں نے اکیلے نہیں توڑنا ہے ہم سب نے جو اس ظلم کے نظام میں فسے ہوئے ہیں اس کا مقابلہ کرنا ہے اب مجھے بتائیے خدمت کون سی تھی؟ ایک بھوکے کا پیٹ بھرنا خدمت ہے؟ ایک لاکھ بھوکوں کا پیٹ بھرنا خدمت ہے؟ ایک لاکھ بھوکوں کو روزگار پہ لگانا یہ خدمت ہے؟ ایک لاکھ بھوکوں کے بچوں کو تعلیم دینا یہ خدمت ہے؟ یا نہیں؟ ان انسانوں کو ظلم کے خلاف آگئی اور شعور دینا یہ خدمت ہے انسانوں کو ظلم کے خلاف آگئی اور شعور ملنا کیا ان کی کوئی قیمت نہیں ہے؟ قطعا قیمت ہے سب کو کرنا پڑے گا کیوں؟ پانچ سال منصوبے کے اوپر کسی کو بھوکا تھوڑی چھوڑے دا سکتا ہے؟ جس کے بچے آج اسکول جانے کے قابل ہیں اس کو میں یہ تھوڑی کیا سکتا ہوں کہ دس سال میں میں ظلم کا مقابلہ ختم کر دوں گا جب وہ ختم ہو جائے گا تو تمہارے بچوں کو ہم اسکول بھیج دیں گے اس کو تو ابھی اسکول بھیجنا پڑے گا لیکن آپ کہیں ڈسٹریک نہ ہو جائیں کہ آپ صرف بھوکوں کا پیٹ بھرتے رہیں صرف بچوں کا ایڈیوکیشن دیتے رہیں صرف لوگوں کو روزگار پہ لگاتے رہیں جو کبھی مشکل کو حل نہیں کرے گا کب مشکل حل ہوگی جب لوگوں کو یہ پتہ چلے کہ ہمیں ظلم سے لڑنا ہے ہمیں ظلم کا مقابلہ کرنا ہے اچھا یہ کب ہوگا ساتھا سیکھ بات ہے اگر یہ ظلم کا نظام مجھے فائدہ دے رہا ہے تو میں تمام تر تقاریر کے بعد اس ظلم کی نظام سے لڑوں گا جب تک مجھے فائدہ مل رہا ہے میں کیوں لڑوں گا میرا فائدہ اس سے لگا ہوا ہے میری لوٹی روزگار اس سے لگا ہوا ہے میں کیوں لڑوں گا اس سے میں تو اس کو کہیں نہ کہیں پروٹیک کروں گا اب یا تو میرے اندر شعور اتنا زیادہ آج ہے کہ میں کہوں کہ بھئی ظلم کا نظام مجھے تو فائدہ دے رہا ہے لیکن اتنے ملین لوگوں کو ظلم کا شکار کیا ہوئے ہیں میں اپنی فائدے کی خاطر اتنے ملین لوگوں کو نقصان نہیں پہنچا سکتا لہذا مجھے اس سے لانا ہوگا دوسری بات ہے کہ اگر ظلم کے نظام سے مجھے فائدہ مل رہا ہے میری لئے نقصان دے مجھے عدل کے نظام سے فائدہ لینے تھے نہ کہ ظلم کے نظام سے کیوں؟ کیونکہ جیت چار روٹیاں کھانا نہیں ہے جیت پانچ گھر بنانا نہیں ہے جیت خدا نے کہیں اور لکھی تھی ہمارے لئے اب اتنی فکری ڈیپٹ کس کے پاس ہے؟ میری تنکہ اچھی ہے میرا گھر اچھا ہے میری گاڑی اچھی ہے میرے بچے سکون سے میرے بچے چیزے کا پڑھ رہے بہت چھنے ساتھ ہے اس میں کیا خرابی ہے؟ کتنوں کی قیمت پہ ہو رہی ہے؟ میں کیوں پوچھوں؟ مجھے کیا ضرورت پڑی ہے؟ یہ وہ چیزیں جو ہمارے ساتھ ہو رہی ہیں اور یہ وہ چیزیں جو ہمارے ساتھ ہو رہی ہیں اور اگر ہم اتنا قابل ہوتے ہیں کہ ہم اس کو چیلنج کر رہے ہوتے ہیں تو ہم غیبت میں کیوں ہوتے ہیں؟ ظہور ہو چکا ہوتا ہے اگر ظلم کے نظاموں سے ہماری دلی بابستگیاں نہ ہوتی ہیں اور محبتیں نہیں ہوتی ہیں تو اب تر ظہور ہو چکا ہوتا ہے یہ جو ظلم کے نظاموں سے ہماری دلی محبتیں جوڑی ہوئی ہیں یہ رکاوٹ بنی ہوئی ہیں اور کیوں ہم ان محبتوں کو ارہدہ نہیں کر پا رہے ہیں؟ اپنے جوز وقتی فائدوں کی وجہ سے کہ بھئی کم سے کم میرا کام چل رہا ہے اور نصب یہ کہ ہمیں یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کام چلنا غلط ہے یہ بھی کام نہیں چل رہا اس کی بھی قیمت ہمیں عدا کرنی پڑے گی کاش ہمیں یہ سمجھ میں آئے کہ ظلم کی ہمیشہ سخت قیمت ہمیں عدا کرنی ہوتی ہے چاہے فائدہ دے رہا ہوں اگر ظلم میں ہماری لئے بھلائی ہوتی نا تو خدا ظلم سے لڑنے کا حکم بھی نہیں دیتا خدا کیا ہماری مسئلہت نہیں دیکھتا اگر خدا کہہ رہا ہے جھوٹ سے لڑو اس کا مطلب ہے جھوٹ میں تمہیں لئے بھلائی نہیں ہے تمہیں کہوں خدا ہے میں جھوٹ بہتا ہوں کروڑوں روپے ملتے ہیں مجھے تو کیا کہا مجھے تمہیں جہالت کی وجہ سے یہ ملنا لگ رہا ہے تمہیں نادانی کی وجہ سے ملنا لگ رہا ہے برنہ یہ ملنا نہیں تمہیں لی یہ تمہیں دھوکہ ہوا ہوگا ہے تو عیزہ نے محترم حق اور حقیقت مطلب یہ ہے کہ ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ بھئی یہ جو خدا و نمطال نے ہم انسانیت کو ہماری انسانیت کو ڈیفائن کیا ہے ہماری دیسٹینی کو ڈیفائن کیا ہے ہماری ریالیٹی کو ڈیفائن کیا ہے اس میں ہے کیا یہ جب تک ہماری لائف میں فیصلوں کی کوئر ریالیٹی نہیں بنے گی یہ سٹینڈرڈ بنے جس کے اوپر ہم نے فیصلے کرنے ہو اس وقت تک ہم اس کے مزے کیسے لے سکتے ہیں ہم اپنے آپ کو مطمئن کر سکتے ہیں دروب بھیجے گا محمد و آل محمد پر بہت وقت میں دیکھتا ہوں کہ میڈیا مختلف سینٹرز جو پابکے ہیں وہ کس طریقے سے یا خود بے وقوم بنے ہوئے یا ہمیں بے عقوب بنا رہے ہیں ناؤس باللہ تعالی مثلا دیکھیں گے آپ ایک میڈیا ہے اور مثلا اس کے اندر کسی کے ساتھ کوئی غلط کام ہو گیا ہے اس کے اوپر بہت زیادہ پرپرگیٹ کیا جائے گا اس کو پوٹریک کیا جائے گا کہ دیکھو بھئے اس کے ساتھ غلط ہوا ہے یہ اس کا پھول ساتھ دینا چاہیے یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے یہ ساری باتیں کی جائیں گی اچھا جب انسان اس کو انیلیسس کرے گا تو دیکھے گا کہ اس کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے اس کا اصلی ذمہ دار یہی میڈیا ہے اسی نے وہ ایڈیالوجی پھیلائی ہے جس کے بعد یہ ہونا ہے یہ جتنا باتیں ہو رہی ہیں مثال کی طور پر فرض کیجئے میں نام بھی نہیں لینا چاہ رہا ہوں ان جرائم کی جس کے اوپر آج کی دنیا کہتی ہے ہمیں لڑنا ہے ان جرائم کی نظریاتی بنیادیں کیا ہیں بچوں کی سلسل میں جو جرائم ہو رہے ہیں مختلف قسم کی جرائم ہمارے پاس موجود ہیں پس سرین جرائم ان جرائم کی فکری بنیادیں کیا ہیں کس نے پھیلائی ہیں انہی پیڈیسی نے پھیلائی ہیں ایک طرف سے جرم کی فکری زمینے کو پھیلائی ہیں جس میں وہ جرم ہونا ہے اس کے بعد ایک بچارے مظلوم کو پکڑ کے سمجھتے ہیں ہم نے کام کر دیا بھئی تم اگر اتنے اچھے ہوتے تو تم نے یہ پھیلائے کیوں تھا یہ رامہ کیا کیوں تھا پھر یہ وہ غلطی ہے جس میں ہم بھی پھرس سکتے ہیں اب ہمیں جو سید الشہدہ کا کارنامہ نظر آتا ہے وہ یہ تھا کہ سید الشہدہ نے صرف یہ نہیں کیا کہ وہ تشریف فرما ہوتے ہیں انہوں نے دیکھا کہ بھئی ایک یزید آنے والا ہے اور اب سید الشہدہ مثال کی طور پر چند لوگوں کا پیٹ بھڑتے ہیں چند لوگوں کا جو مظلوم ہو گئے تھے ان کا ساتھ دیتے ہیں انہوں نے فرمایا ہی نہیں یہاں پہ ایک نظام آنے والا ہے اور یہ نظام ایسا نظام ہے کہ اس کے بعد کسی کا بھی حق اپنی جگہ کے اوپر باقی نہیں رہے گا وَعَلَى الْإِسْلَامَ السَّلَامَ خدا کے دین کو خداحافظ کہنا پڑ جائے گا اگر یہ نظام آ گیا چونکہ ایسا ایک نظام آنے والا ہے جس کے اندر کسی کا حق باقی نہیں رہے گا تو میں جو بارے سے انبیاء ہوں میری ذمہ داری ہے کہ میں اپنے کام کو انجام دوں کیا کام انجام دے اس کو آپ کی خدمت نانس کروں گا تھوڑا سا درود بیجھتے ہوئے آگے تشریف لے گا درود بیجھے گا محمد وعال محمد ایک بار پھر درود بیجھے گا محمد وعال محمد اب یہاں سیدو شہدہ کی کام کے سلسلے میں دو بہت امپورٹنٹ پائنٹ سمجھ میں آتے ہیں ظاہر ہے کہ یہ تو اتنا بڑا موضوع ہے اتنا بڑا موضوع ہے کہ ہم دس دن بھی جب دے دیں گے تب بھی ہم اس کو قطعاً پورا نہیں کر پائیں گے لیکن بہرحال ایک پائنٹ جو بہت امپورٹنٹ سمجھ میں آیا ہے وہ یہ کہ سیدو شہدہ نے انتظار نہیں کیا کہ پہلے یزید آ جائے ظلم کرنا شروع کر دے دینِ اسلام خطرے میں پڑ جائے اب سیدو شہدہ کہیں چلو اب میں مقابلہ شروع کرتا ہوں نہیں سیدو شہدہ نے فرمایا کہ میں آگے دیکھ رہا ہوں کیا ہونے والا ہے مجھے مادو میں کیا کرنے والا ہے میں انتظار نہیں کروں گا کہ یہ یزید تمام جگہوں کے اوپر بیعت لے لے اس کے بعد پھر میں دیکھوں گا کہ مجھے کیا کرنا ہے نہیں فرمایا میں انسان نہیں کروں گا میں ہرگز اس معاملے کے اوپر خاموشی اختیار نہیں کروں گا یہاں تک کہ جب کسی نے کہا بھی کہ آپ کہیں اور تشریف فرما ہو جائے کہ میں کہیں پر بھی جاؤں گا یہ میرے پیچھے آئے گا کیوں ظاہر ہے کہ امام خاموش نہیں بیٹھیں گے تو امام نے جو ہمیں پیغام دیا وہ یہ کہ انتظار مت کرو کہ پہلے ظلم تمہاری جوڑوں تک پہنچ جائے تمہارے سروں تک پہنچ جائے نہیں اٹھ کے مقابلہ کرو کیوں جو قیمت تم اس وقت دوگے اس سے کہیں کم قیمت پہ اس وقت جیت ہوگے کہیں کم قیمت پہ جیت جاؤگے لیکن اگر ابھی نہیں اٹھتے پھر جو قیمت دینی پڑے گی اس سے بہت زیادہ ہوگی جو تم نے تصور کیے اور یہ ایک عجیب معاملہ ہے عزیزان مہترم اس کو میں آپ کی شدمت میں عرض کرتے ہوئے ڈڑتا ہوں کہ آپ لوگ یہ سوچیں کہ ہم بہت زیادہ تنقید کر رہے ہیں اور آپ کے اوپر تنقید کرنے کی کچھ کریں اور خدا نہ کریں نہیں ہمارا کام اصول کو بیان کرنا ہے آپ اصول کے اندر رکھے دیکھئے سید شہدہ کے لوگ اگر ساتھ دیتے کتنا لوگوں نے شہید ہونا تھا تو یہ ہمارے سامنے عبید اللہ ابن زیاد اور شامیوں کا جو سارا لشکر بن جاتا فرض محال بھی لے لوں نا لاکھ لوگ بن جاتے کتنا بڑا لشکر ہوتا سید شہدہ کے لشکر مشکل سے دو سو افراد تھے ابتدا میں مشکل سے دو سو ہر کا لشکر تھا ہزار کا جب یہ لشکر ایک دوسرے کے سامنے آئے تو سید شہدہ کے لشکر نے لشکریوں نے سید شہدہ سے کہا کہ مولا یہ صرف ہزار ہیں ان کو ہرانا ہمارے لئے مشکل نہیں ہے ایک اور پانچ کی بات اگر دو سو بھی ہوں تو دو سو بھی شاید نہیں تھے اگر ایک کے اوپر پانچ کی بھی گفتگو کریں تو سید شہدہ کا لشکر کہہ رہے اس کو تو ہرانا کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کو تو ہم ابھی اٹھا کے پھینک دیں گے ہیں کونی لوگ ایک کے اوپر پانچ تو اگر سارا شامی لشکر آ جاتا ابعید اللہ اپنے ذات سارا لشکر لے کے آ جاتا نہیں معلوم کہیں کہیں سے اور لاکھ کا لشکر بنا لیتا تو سید شہدہ کا لشکر کتنا ہونا چاہیے تھا بیس ہزار بیس ہزار کے لشکر میں معاملہ ختم ہو جانا تھا اگر ونیس ٹو فائب کر ریشو لے لوں اچھا اگر یہاں بیس ہزار ہوتے اس بیس ہزار میں سے کتنے لوگ شہید ہو جاتے اس ایک لاکھ کے اوپر فتح حاصل کرنے کے لیے تو انساءل کی طور پر دو ہزار شہید ہو جاتے دس فیصد نہیں فرض کر لیتے ہیں بیس فیصد لوگ شہید ہو جاتے چار ہزار لوگ شہید ہو جاتے چار ہزار لوگ شہید ہوتے حجاج میں یوسف نے کتنے مارے تین لاکھ سے اوپر اور سب سے بڑی بات مارے یا نہیں مارے روزہ نبی تو پامال نہ ہوتا خانے کعبہ میں تو آگ نہ لگتی تقدسات پامال نہیں ہوتے سب سے اہم یہ نہیں ہے کہ کتنی جانے جاتی ہیں تین فرمایے یہ اتنا اہم نہیں ہوتا سب سے اہم یہ ہوتا کہ یہ جو مقدسات جن کے نتیجے میں کروڑوں کی جانے بچنی تھیں یہ بچ جاتے ہیں یہ بات خود ایک بہت مشکل مطلب ہمارے لئے سمجھنا ہے کہ کس طرح تقدسات کی ذریعے سے جانے بچتی ہیں اگر کعبہ رہے گا اور اس کا تقدس رہے گا تو کتنے لوگوں کی جان بچے گی یہ ہم لوگ سمجھ نہیں پائیں گے تو مثال کی طور پر ممکن ہے مجھ سے کوئی یہ کہے کہ مرانا بیس ہزار لوگ مریں ایک کعبہ کو بچانے کیلئے نہیں محمدہ ایک کعبہ نہیں ہے اس کعبہ کے پیچھے کیا ایڈیالوجی ہے اس ایڈیالوجی نے بیس ہزار لوگوں کو نہیں حق دینا ہے اس ایڈیالوجی سات عرب انسانوں کو حق دینا ہے سات عرب انسانوں کو حق پاما دوگا اگر یہ کعبہ نہیں بچے گا قرآن کریم یہ ارشاد فرماتا ہے تو ایسان محطرم اب سید الشہدہ نے ہی دیکھا کہ بھئی ایک نظام ظلم نہیں آنے والا ہے نظام ظلم اور یہ جب نظام ظلم آئے گا تو معاملہ صدقیہ نہیں ہوگا کہ کتنے لوگ پاما لوں گے ابھی اس کی ایک چھوٹی شکیمت ہے وہ قیمت دی جا سکتی ہے وہ قیمت دے دی جائے ظلم کا نظام ختم ہو جائے گا یہ صحیح تو شہدہ کا پیداکار ناما اور دوسرا جو بہت بڑا important point ہے یہاں پر پس پہلا point یہ ہوگی ہے کہ آپ انتظار نہیں کریں بات میں قیمت بہت زیادہ ہو جائے گی اور نہ صرف قیمت جانوں میں زیادہ ہوگی بلکہ تقدسات میں ہوگی اور میں تیسری بات جو سخت کہنے والا تھا وہ میں دوبارہ میں اب نظیم میں آگئی تو میں آپ کہوں گا وہ یہ ہے کہ جس چیز کو بچانے کے لیے پیچھے ہٹا جائے گا کبھی بھی نصیب نہیں ہوگی اسی سے زلت آئے گی یہ عجیب خدا کا قانون ہے یہاں پر یہ دنیا کسی اور طرح سے بنی ہوئی ہے ہم کسی اور طریقے سے اس سے ڈیل کر رہے ہیں اگر میں نے اپنے اوپر رکھ کے مثال دیتا ہوں شاید آسان ہے وہ یہ کہ اگر میں نے اپنی کسی شہرت کو بچانے کے لیے اللہ کے دین پر کمپرومائز کیا نمبر ایک مجھے شہرت نہیں ملے گی نمبر دو اگر شہرت ملی یہ شہرت مجھے جہنم ملے کے جائے گی یہ شہرت مجھے دنیا اور آخرت کی زلت نصیب کرے گی زلت نصیب کرے گی وہ کیسے اب دیکھیں میں میں امپلیمنٹ کروں گا فرض کر لیجئے میں نے سوچا کہ بھئی میں دین خدا دیتا ہوں تو مجھے شہرت نہیں ملے گی اور مجھے شہرت چاہئے گی تو میں نے نعوذ اللہ تعالیٰ اپنی شہرت کے لیے دین خدا دینا بند کر دیا دین خدا بند کر دیا اب مجھے شہرت مل گئی اب اس شہرت کے بعد دو نتیجہ ہوں گے میں اس شہرت کے ساتھ جہنم میں جاؤں گا ایک دوسری بات ہے یہ جو میں شہرت مانگ رہا تھا یہ کس کیلئے مانگ رہا تھا دو باتیں ہو سکتی ہیں اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے دونوں نے زلیل ہونا ہے میں نے بھی زلیل ہونا ہے اور اس اولاد نے بھی زلیل ہونا ہے نعوذ باللہ تعالیٰ جس کے مقابلے پر میں نے خدا کو رکھ لیا تھا وہ بھی نہیں آئی گی اب سب کچھ پر سے جائے گا کیوں ان سب کی خاطر خدا کا حکم پامال ہوا ہے اچھا اب آئیے حسینیت کی معاملے میں کیا سیدو شہدہ کی باقی نہیں دکھایا لوگوں نے جان بچانے کیلئے امام کو اکیلہ چھوڑا تھا عمر ساتھ بدبخت کہتا ہے میرے باغ ہیں میرے بھر ہیں میری خاندان ہیں اس لئے چھوڑ رہا ہوں نا زیادہ سے زیادہ کہیں لوگوں نے کہا بھائی جام ہوگی تو مسجدیں جل جائیں گی اس لئے ہم نے امام کا ساتھ دے رہے کھانے کبھا بچ گیا مدینہ کا روزہ بچا عورتوں کی عزتیں بچیں کچھ بچا تو جس کی خاطر تم نے امام کا ساتھ چھوڑا تھا ذرا بتانا اس میں سے کیا بچائے یہ قانون ہے ہمیشہ کا خدا نمطال کا جب بھی دین خدا کو خدا کے حکم کو کسی چیز کی خاطر پامال کی ادائے گا مطمئن رہو کہ وہ تو گئی اس نے نہیں نصیب میں آنا ہے اور اگر نصیب میں آئی تو ایسی بیزتی اور ذلت کے ساتھ نصیب میں آئے گی کہ خود پناہ مانگیں گے کہ کیا مسیبت ہے جو ہمارے ساتھ پر آگئی ہے اب میں آپ کی خدمت میں آنس کروں گا بعض وقت اولاد اس لیے مسیبت بنی ہوئی ہے کیونکہ اس کی خاطر کچھ پامال ہوا ہے مجھے اور آپ کو بہت ہوشیار رہنا پڑے گا کہ کہیں ہم اپنے کسی مسلحت کی خاطر دین خدا پامال نہ کریں وہ مسلحت ذلت میں تبدیل ہو جائی ہے وہ فائدہ ہمارا ذلت میں تبدیل ہو جائے گا اگر ہم نے اس کی خاطر دین خدا کو پامال کیا ہے یہ حسینیت ہمیں بتا رہی ہے اور یہ جو کچھ میں نے آپ کی خدمت میں ارس کیا کیا تاریخی شباہت سے نظر نہیں آرہا کیا اس میں میں کوئی مبالغہ آرائی کیا آپ کے سامنے آپ کوئی بھی تاریخ کی کتاب اٹھا کے دیکھ لیجئے اس زمانے کے حالات کو متعلق فرمائی ہے عجیب بات دیکھیں گے آپ یہ دو اہل مدینہ تھے یہ مقدس لوگ تھے ظاہری طور پر یہ مقدس لوگ تھے انہوں نے کہا کہ اگر ہم حسین کا ساتھ دیں گے بلوا ہوگا معاشرے میں کیا آس آئے گا پھر کس کا سامنا کرنا پڑا صرف دو سات کے اندر اس لشکر یزید کا سامنا کرنا پڑا جس نے مدینہ کی کسی عورت کو نہیں چھوڑا تباہی کر دی مدینہ کے اندر تین دن تک اتنا قتل عام مچایا اتنا قتل عام مچایا اتنی غارت گری کی کہ روزہ نبی کے اندر گھوڑا ایک استبل بناوا تھا اتنا خون تھا کہ گھوڑوں کے ٹاپیں خون کے اندر تھی یہ تاریخی حقائق ہیں سننی شیعہ کا معاملہ بھی نہیں ہے سب نے لکھا بھائی کہ ہاں ایسا ہی ہوا یہ کیسے ہو گیا یہ اس وجہ سے ہوا کہ جس کا تم نے ساتھ دینا تھا تم نے ساتھ نہیں دیا ہے یہ ہم لوگ کی تیبرت ہے ہمیں اپنی زندگی میں دیکھنا پڑے گا کہ بھئی وہ جو خدا نے ہمارے لئے تیر کیا تھا وہ کیا تھا اگر وہ ہم نے حاصل نہیں کیا ہے کسی اور چیز کو حاصل کرنے کے لئے جا رہے ہیں با خدا وہ نصیب نہیں ہوگی نصیب گوئی تو ذلت کے ساتھ ہوگی سکون نہیں ہوگا ہمیں اور احمدی اور آپ کی زندگی کے اندر تو یہ وہ قامانین الہیہ ہیں جن کا ہمیں خیال لکھنا پڑے گا درود بھیجے گا محمد و عادم احمد محمد صلی علی محمد و عادم احمد اب سیدو شہدہ نے اپنے اس مقابلے کو جب شروع کیا میں نے اپنی خدمت میں اس سے پہلے بھی یہ جملہ عرض کیا تھا اور اب اس کے اوپر مزید اسرار نہیں کروں گا وہ یہ کہ یزید کے مقابلے میں کوئی نظریاتی ابحام نہیں تھا مثلا کیا اس وقت اسلامی معاشرے کے اندر دو اپینینز تھیں کہ یزید اچھا آدمی ہے یا براد نہیں نہیں کونسنسس تھا کہ یزید براد نہیں ہے اس میں کوئی اچھا ہی نہیں ہے ہمارے لئے اچھا کیا اس میں دو اپینین تھیں کہ یزید جیسے کو خلافت نہیں ملنی چاہیے سب کی اپینینز متفق تھی کہ اس کو نہیں ملنی چاہیے اس کا کوئی حق نہیں ہے خلافت کے اوپر نہ اس کا نہ اس کے باپ کا حق کہاں سے اس کو خلافت مل رہی ہے معاشرے متحد تھے کم سے کم یزید کے معاملے میں کہ یہ آدمی سے ہی آدمی نہیں ہے اس کو خلافت نہیں ملنی چاہیے اور اگر یہ زور اور جبر کے ذریعے سے خلافت کی بیعت کا مطالبہ کر بھی رہا ہے یہ کام غلط ہے اس میں دو اپینین نے نہیں تھی لوگ متفق تھے اس میں بات تک نظر آتا رہے خط خطوط گئے لوگ آئے گئے حتیٰ جو لشکر یزید کے اندر کھڑے تھے وہ بھی متفق تھے کہ نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیئے تھا جو ہمارے پاس سمبولک ایکسپریشنز موجود ہیں حتیٰ امام سے لڑتے وقت رو رہے تھے بعض لوگ کہ ہم امام سے لڑ رہے ہیں ہم معلوم ہی کہ غلط کر رہے ہیں خود مدینہ کا گورنر اچھی طرح جانتا تھا کہ میں کس سے لڑ رہا ہوں بلکہ خود موقع دے رہا تھا کسی طرح امام یہاں سے چلے دیں تاکہ مجھے ان سے نہ لڑنا پڑے اور عبیداللہ ابن ازاد کو ہی بتاتا کہ تم میں نہ لڑنا پڑ دیا اور یہ ساری باتیں سب جانتا تھا کہ بھئی کیا ہو رہا ہے یہاں تو کیا یزید سے لڑنے میں ابحام تھا نہیں ابحام کوئی نہیں تھا یزید کے غلط ہونے میں کوئی ابحام نہیں تھا تو مشکل کیا تھی مشکل نظریہ میں ابحام نہیں تھا اقدام مشکل تھا یہ قدم اٹھائے گا کون پس اگر ہم یہ سوچیں کونسیکشول مثال کی طور پر کوئی مسٹیک ہو گئی تھی کوئی کونسیکشول مسٹیک نہیں تھی اپسلوٹ کلیریٹی تھی وہاں پر حق اور باطل اسی کو کہتے ہیں اسی لئے امام حسین ایک بھی انصر باطل اپنے اندر نہیں رکھے ہوئے تھے محض حق تھا ان کے پاس اور ادھر حق کی کوئی علامت نہیں تھی محض باطل تھا اس کے پاس پس کوئی کونسیکشول مسٹیک نہیں تھی یہاں پر یہاں مثال کی طور پر کوئی کلیریٹی اور پرابلم نہیں کوئی کوئی اسی پرابلم نہیں تھی پرابلم کہاں پر تھی اقدام اچھا اقدام میں کیا پرابلم ہے اقدام میں بہت سادہ سی بات ہے کہ بھئی جب آپ ظلم کے خلاف اٹھیں گے اب میں اس بات کو یہاں پر رکھنے میں مجبور ہوں کل انشاءاللہ اس کو فالو کروں گا ایک اور پرائنٹ آپ کی خدمت میں آپ ارز کروں اور یہاں پر اختتام پذیر کروں گا جب آپ ظلم کے خلاف اٹھیں گے دو راستے آپ کے پاس تھوڑا سا حساس معاملہ آئی جب آپ ظلم کے خلاف اٹھیں گے آپ کے پاس دو راستے ہیں آپ سمبولک لڑائی لڑیں یا آپ ٹریکٹیکل مقابلے پہ آ جائیں گے مثال کی طور پر معاملے کو آسان کرنے کے لئے نہیں معلوم وقت ہونے کے باوجود کم ہی احساس ہوتا رہتا ہے اور ایسی ایک جگہ پہ آ جاتا ہے آدمی کے انتہ چھوڑ سکتے ہیں تو اب جتنی محنت کی یہ بھی جائے ہوتی ہے پھر تو میں چند منٹس اور لیتا ہوں سیدو شہدہ نے آپ کو تصور کیجئے گا قرآن کریم میں لکھا ہے قارون برا آدمی تھا قارون برا آدمی تھا فرعون برا تھا نمرود برا تھا سیدو شہدہ نے ان تینوں کے خلاف نعرے لگائے کیا پھر سیدو شہدہ کہتے ہیں قارون مردہ بات فرعون مردہ بات فلان چیز زندہ بات فلان چیز مردہ بات حضرت ابراہیم زندہ بات نمرود مردہ بات قارون مردہ بات حضرت مسال علیہ السلام صحیح یہ سب سیدو شہدہ نے نارو پہ اکتفا کیا نہیں اچھا سیدو شہدہ ایک اور کام کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جتنی بھی جاہلیت کی رسمی لوگ تھے وہ سب مردہ بات سب پہ لان ابو سفیان پہ لان اس پہ لان اس پہ لان وہ سب باتیں ہیں سیدو شہدہ نے اس پہ اکتفا کی نہیں سیدو شہدہ نے کہا یہ تو سب غلط اور مردہ بات لیکن یزید سے میرا اصلی مقابلہ شروع ہوا ہے کیا مطلب اس کا آپ مردوں پہ لان کر کے اپنی ذمہ داری انجام دے دیں گی وہ لان سمبولک ہے وہ سمبولک لان ہے ایک پیٹیکل غلط آدمی کھڑا ہے اس کو کیوں نہیں للکار رہے آپ امام حسین نے تاریخ کے مردوں کو نہیں للکار رہا ظالموں کو نہیں للکار رہا وہ تو کہہ رہے تھے کہ غلط تھے امام نے کہا بھئی جو آج کا خارون ہے اس کو کون للکارے گا اس کو لڑو بھئی اگر سید و شہدہ مثال کی طور پر جاہلیت کے ان افراد کو جو جاہلیت کے رہنما تھے ان کو لان کرتے رہتے اور ان کے اوپر اپنی تمام طرح طاقتوں کو لگا دیتے اور زندہ یزید کو ناللکار تھے تو کیا دین بن جاتا نہیں دین نہیں بتنا تھا تو مثال میں کہہ رہا ہوں ان پرانوں کو کچھ نہیں کہنا چاہیے نہیں کہنا چاہیے قرآن کریم نے اسیری تو کہا ہے قرآن کریم نے قارون کا تذکرہ کیا ہے نمرود کا تذکرہ کیا فیرون کا تذکرہ کیا ان کو کہا یہ غلط لوگ تھے خدا کا لانو ان کے اوپر بلکو صحیح لان ہے اس طرح بہت سارے لوگ ہیں جن کو ہم کہتے ہیں اللہم الان اللہم الان اللہم الان بلکو صحیح کہتے ہیں لیکن پھر ایک سوال باقی ہے بھائی کوئی یزید آج کے دور کبھی تو ہوگا کوئی قارون آج کے دور کبھی تو ہوگا اب آپ خود بنائیں امام حسین تاریخ کے قارون سے لڑے یا اپنے دور کی قارون سے لڑے اپنے دور کی فیرون سے لڑے پرانے فیرون کی بھی مذہبت کی اثر حاضر کی فیرون سے بھی لڑے یہ وہ ڈس کنیکشن ہے جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے ہم لوگ نہیں معلوم کیوں اور نہیں معلوم کی وجہ سمجھ میں آتی ہے ہم تاریخ کے ظالموں کو للکارنا چاہ رہے ہیں وہ نہیں واپس آئیں گے اب وہ نام تبدیل کر کے واپس آئیں گے آپ کیا کہ قارون نام کو دوننے گی آج کے زمانے میں کیا اب وہ قارون نہیں دوننے قارونیت دوننی ہے فیرون نے دوننا فیرونیت دوننی ہے نہ یزید دوننا ہے بلکہ آپ کو یزیدیت دوننی ہے جس طرح سیدو شہدہ نے کیا سیدو شہدہ فیرونیت کو للکارا وہ میدان میں آئے اچھا اب ایک مسئلہ ہے اگر آپ تاریخ کے فیرون کو بولتے رہیں تو وہ جہنم میں پڑھا ہے وہ کانسا واپس آئے گا آپ اثر حاضر کے قارون کو للکاریں گے وہ بدبخ کھڑا واہ سامنے وہ نہیں چھوڑیں گا اور امام حسین نے کہا بھئی تمہارا جہاد یہ تھوڑی ہے کہ تم پرانے جانے کے مردوں کو للکارتے رہو اچھا چلو اگر یہ جہاد نہیں ہے تو یہ ہے کیوں اصلان یہ اس لئے تاکہ تمہاری شناخت ہو کہ یہ وہ کریکٹرز ہیں جو ہر دور میں آتے رہتے ہیں ان پر لان اس لئے ظہوری ہے کوئی یہ کہا بھئی اس کا مطلب ہے کہ ان پر لان ظہوری نہیں ہے نہیں لان ظہوری ہے کیوں لان ظہوری ہے تاکہ تم کریکٹر کو ایڈنٹیفائے تو کر سکو کم از کم تمہارے سامنے ایک تیکٹیکل کریکٹر رکھا ہوا ہے کہ جو مثال کی طور پر چودہ سو سال پہلے آیا ہے جس کو ایڈنٹیفائے کرو اس کے اندر کیا قوالٹیز تھیں یا کیا برائیاں تھیں ان برائیاں کو دیکھو آج جس کے اندر ہیں اور میں کوئی اور بات بھی کہوں گا پہلے بات میں دیکھنا پہلے اپنے اندر دیکھو میرے اندر نہ ہو اگر ایک آدمی ظلم کرے اور ظلم کرنے کو اپنا حق سمجھے یہ قارون ہے یہ فیرون ہے ایک آدمی ظلم کرے اور ظلم کرنے کو اپنا حق سمجھے یہ فیرون ہے چاہے ایک گھر کے اوپر ظلم کرے ایک گھر کا فیرون ہے فیرون کیا کر رہا تھا جَعَلَ أَلَىٰ شِعَن يَسْتَوْضِفُ طَائِفَةً مِّنْهُمْ يَذَبْدْهُ عَمْنَاهُمْ يَسْتَحْيِ نِسَاهُمْ سمجھتا تھا میں خدا ہوں جو چھاؤں گا کروں گا اس کو پکڑا اس کے اوپر ظلم کیا اس کو اس سے لڑایا کیوں اپنی فیرونیت کے لئے اچھا اگر میں ایک ارگنیزیشن کے اندر یہی کام کروں میں ملک مصر کا فیرون نہیں ہوں میں اس ارگنیزیشن کا فیرون ہوں اگر میں کیمنٹی کے اندر یہی کام کروں چار بندوں کو لڑا ہوں تاکہ میں اوپر رہوں تو میں اس کیمنٹی کا فیرون ہوں اچھا ہم لوگ پرانے فیرون سے لڑتے رہیں گے کیوں بہت سادہ سی بات ہے نئے فیرون سے لڑوں گا مجھے تقدیر پہنچائے گا اب آئیڈیالوجی بیچ میں آئے گی دوبارہ آئیڈیالوجی یہاں بیچ میں آئے گی اب جبکہ امام حسین نے عصر حاضر کے یزید کو للکارہ اب گھر چھوڑنا پڑے گا ہاں گھر چھوڑنا پڑے گا آپ کو بیوی بچوں کو خطرے میں ڈالنا پڑے گا گھر بھی چھوڑا بیوی بچوں کو بھی خطرے میں ڈالا میدان جنگ میں اترنا پڑے گا تو جسم پہ زخم بھی لگیں گے اور ممکنے جان بھی جائے گی اور سیدو شہدہ کے معاملے میں پہلے دن سے پتا تھا کہ جائے گی اچھا اب مجھے گھر چھوڑنا ہے غربت اٹھانی ہے محرومیت اٹھانی ہے آل اولاد کو مشکل میں دیکھنا ہے بدن پہ زخم لگنے ہے میری جان بھی جائے گی کس ایڈیالوجی کی تحت یہ کام ہوگا اگر میری ایڈیالوجی یہ ہے کہ دنیا کے علاوہ تو کچھ ہے ہی نہیں تو میں پاگر ہوں کہ میں ایک کام کروں گا میں کیوں کروں گا اب یہاں مجھے ایک ایڈیالوجی چاہیے تمہارے لئے دنیا اہم ہے یا آخرت بھئی اگر میں دنیا جنگ میں اتروں گا میری جسم پہ تین سو زخم لگیں گے اپنے آپ سے پوچھو تمہارا بدن اہم ہے تمہاری روح بھئی اگر میں یزید کو للکار ہوں گا تو مجھے گھر چھوڑنا پڑے گا مشکل اٹھانا ہی پڑے گی مخالفتیں آئیں گی لوگ گالیاں دیں گے تو اپنے آپ سے ایک بات پوچھنا عزت کسی کہتے ہیں یہاں سیدو شہدہ کی ایڈیالوجی سامنے آتی ہے اب کل میں پوش کروں گا اس کے اوپر آپ کی خدمت میں آرز کروں عزت چونکہ پہلی چیز جو رکاوٹ دنتی ہے سارے معاملے کے اندر وہ عزت کا معاملہ ہے جسم پہ چوٹ تو بعد میں لگی گی لاشا تو بعد میں پامال ہوگا پہلی چیز کیا آئے گی مخالفتیں اٹھانی ہیں تنہائیاں چھیلنی ہیں گھر بار کو چھوڑنا ہے غربت کی زندگی اٹھانی ہے تو اب میں پھس گیا اس معاملے کے اندر عزت کسے کہتے ہیں اب سیدو شہدہ کی بکابلہ کی بلکل مختلف ہے اور یہ خوبصورت ترین مقام ہے اس حسینیت کی انڈرسٹینڈنگ کا میرے نسلی خوبصورت ترین مقام اس وقت آتا ہے جب ہم سیدو شہدہ کی وکابلری کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کیا کمال ہے یہاں پر قرآن کا سقل یہاں ثابت ہوتا ہے اگر قرآن نہ بتاتا کہ روح ہے تو ہم بدن میں پھس جاتے ہیں اگر قدا نہ بتاتا کہ آخرت ہے تو ہم دنیا میں پھس جاتے ہیں اگر حسین نہ بتاتے کہ عزت کیا ہے تو ہم ذلتوں پہ پجاری تھے ذلتوں میں پھس جاتے ہیں سیدو شہدہ نے عزت بتائی دیکھو عزت کیا ہے کمال کا مفہوم ہے یہاں پہ سقل قرآن یہاں پہ ہے مفاہین کے اندر کہ سیدو شہدہ نے ہمیں عزت دی اور ایسی عزت دی کے معاملہ ہی کچھ اور ہو گیا اور انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں اس کے اوپر آرائز پیش کرنے کی کوئش کروں گا لیکن یہ ظاہر ہے یہ جو کچھ ہوا یہ آسانی سے نہیں ہوا ہے شختیوں کے ساتھ ہوا ہے خداعظم تعالی نے اپنے سباب کو آسانیوں میں نہیں رکھا ہے یہ جو کبھی مجھ سے پہلے کہیں میں اچھی زندگی کی خاطر کہیں پہ کچھ کر رہا ہوں میں سوتا ہوں شاید یہ جملہ صحیح نہیں ہے ہمیں دوبارہ اپنی زندگی کو ایویلویٹ کرنا پڑے گا اچھی زندگی ہے کیا؟ کس نے کہتے ہیں اچھی زندگی؟ جو مدینے میں بڑے بڑے گھروں میں بیٹھے رہے پور سکون محول کے اندر بیٹھے رہے اور جو امام حسین کے ساتھ کربلا کے بند میں پیاسے رہے اچھی زندگی کس کی تھی؟ کس نے اچھی زندگی لی؟ کس کا فیصلہ صحیح فیصلہ تھا؟ اور اس سے ہم سیکھتے کیوں نہیں ہیں؟ کون سیکھے گا اس سے؟ سید و شہدہ نے بصیرت دی لوگوں کو وہ لوگ جن کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اچانک سب کچھ نظر آنے لگا نہ سمجھ میں آنے لگا نظر آنے لگا صحیح بصیرت ہو گئے سب لوگ شروع میں قربانیت دی پھر سید و شہدہ نے ایسی بصیرت دی اب انہیں کوئی چیز ہلائی نہیں سکتی تھی لا يخافون لوگت لائم لا تحرکون عواصف وہ مومن بن گئے کل جبل الراسخ لا تحرکون عواصف سید و شہدہ نے بصیرت دی اچھور کی رات سے پہلے شاید کوئی گھبر آیا اچھور کی دن کوئی نہیں گھبر آیا سب کو شبہ اچھور بصیرت مل دے جتنے بھی سکتی تھی اس کلائمیکس سے پہلے تھی جو چراخ بجھانے کا کلائمیکس تھا بس اس کے بعد سکتی نہیں تھی ہم دیکھنے والوں کیلئے سکتی تھی ان کے لئے نہیں تھی وہ لوگ پر سکون تھے جتنا بھی گھبرہات تھی جتنا بھی غم تھا پریشانی تھی استراب تھا وہ سید و شہدہ کی اس کشف سے پہلے تھا بظاہر جو لگتا ہے کوئی سنا ہے شبے روزہ آشو کوئی گھبرا رہا تھا ہر آدمی مطمئن تھا کیسا اتمنان ایسا اتمنان کہ لڑ رہے تھے کہ کون پہلے مرے ایسا اتمنان موت کے لئے مسابقہ کر رہے تھے اتنے تیزی سے موت کے لئے بڑھ رہے تھے کہ ان کے رہنمہ کو کہنا پڑا بھائی موت کے لئے تھوڑا تو رکو اتنی جلدی کیوں کرتے ہو تھوڑا رکو تو سید موت کے لئے رکو یہ موت کے عاشق کیوں ہوں گئے اتنی بصیرتیں مل گئیں ان کو اور الحمدللہ رب العالمین اس میں کوئی فرق نہیں تھا کہ وہ آیا سید و شہدہ کے ساتھ کب سے تھے یا دو دن سے ساتھ تھے اس میں بھی کوئی فرق نہیں تھا اگر کسی نے اس انتہانِ آزمائش کو گزار لیا اور سید و شہدہ کی بصیرت چامل حال ہو گئی اپنی نصرت نے کمال پہ پہنچ گیا تو مثال کے طور پر کلاب کی خدمت میں آرز ہوا خور تو چوبیس گھنٹے بھی امام کے ساتھ نہیں رہے چوبیس گھنٹے بھی نہیں رہے ایک لحظے میں یہاں آئے صاحب بصیرت ہو گئے ایک لحظے میں یہاں پر آئے یہ کمال ہے امامت کا خاک کو ہاتھ لگا دے تو جوہر بنا جاتا ہے ایسا جوہر بنایا سب تڑپ رہے کاش ہم ہو رہو تھے اور کمال دیکھنا ہے سید و شہدہ کی اداعت اور محبت کا تو میں اجزانِ محطان صرف آپ کی خدمت میں چند جملے مسائب چاہتا ہوں بہت تاخیر ہو گئی پھر آپ جا کے دیکھیں کہ بھئی کیسے کیسے کمال نہیں آئے سید و شہدہ نے اچھی زندگی کیسے کہتے ہیں اچھی زندگی کیا ہے ایک موقع آ رہا ہے جب تمام اصحاب جمع ہو رہے ہیں سب کوئی باتیں ہو رہی ہیں کون پہلے جائے گا کون بات میں جائے گا ایک بندہ خدا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میرا تو اس معاملے میں کوئی حساب ہے ہی نہیں میرا تو کوئی حساب نہیں کیوں؟ کیونکہ میرا اصحاب ہوں نہ میں خاندان کا ہوں نہ میرا کوئی حساب نصد ہے میرا تو شمار ہی نہیں یہاں لیکن ایک عارضو لیے ہوئے ہے کہ کاش میں ان کا جیسا ہو جاؤں عارضو تو ہے ہاں ٹھیک ہے میں ہوں ایسا کہ میں سیاہ فام ہوں میرے جسم سے بدبو آتی ہے میرا خون بھی شاید کچھ اور ہوگا لیکن میرے اندر ایک عارضو ہے کہ کاش میں بھی امام کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہوں غلاموں کے اندر بھی تو عارضو ہوتی ہے نا جب جوہم کے مسائب پڑھ رہا ہوتا ہوں تو میں سوچتا ہوں کہ کاش ہم جوہم کی جیسے کوئی رنگ پکڑ لیتے سبقت اللہ ومن احسنو من اللہ سبقتن اللہ کا رنگ ہے یہ اللہ کا رنگ ہے تو جب تمام مجاہدین ایک ایک کر کے جا رہے ہیں آ رہے ہیں اور گفتگو ہو رہی کون پہلے جائے گا کون بات میں جائے گا یہ غلام کچھ نہیں کہہ پا رہا کچھ بھی نہیں کہہ پا رہا ایک موقع پہ سعید و شہدہ نے سب کو جمع کیا اس زمانے میں دستور یہ تھا کہ اگر کسی کا کوئی غلام ہے اور میدان جنگ سے جا رہا ہے تو دشمن افتحات نہیں لگاتا تھا چونکہ وہ معذور تھا وہ تو غلام تھا تو سعید و شہدہ نے سارے غلاموں کو جمع کیا تھا کہ دیکھو بھئی اب معاملہ جان پر ہے اور ہم غلاموں کو سختیوں کے وقت کے لئے نہیں رکھا کرتے جب تک آسانی کا وقت ہوتا ہے ہم غلاموں کو رکھتے ہیں جب سختی کا وقت آتا ہے تو ہم غلاموں کو بھیج دیتے ہیں یہ تو دنیا کا باہی عجیب کمانڈر ہے اپنے فوجوں کو راج سے کہہ رہے ہیں چلے جاؤ چلے جاؤ بہت عجیب کمانڈر ہے لوگ غلاموں کو رکھتے ہیں سختی کے وقت کے لئے اور آقا بھرمارے ہیں کہ تم لوگ سختی کے وقت آریا چلے جاؤ جب اتنا عجیب ہے سعید و شہدہ کہ یہ کرامت کا معاملہ کل عزت اور کرامت میں بات ہوگی کہ جب مکہ میں نکلنے لگے ایک جگہ پہ پہنچے جہاں پتا چلا کہ کوفہ کے حالات مختلف ہو گئے ہیں کوفہ کے حالات مختلف ہو گئے اب شاید کوفہ نہیں جانا ہوگا بلکہ کہیں اور جانا ہوگا سارے غلاموں کو جمع کیا حتی جو جانور سمان اٹھانے کے لئے قرائے پہ لئے تھے ان کو بھی جمع کیا کہا دیکھو بھئی ہمارا راستہ بدل رہا ہے تم لوگوں نے بدلنا ہے تو چلے جاؤ یہ امام اتنا بھی احسان نہیں لیتا ہے تو اگر میں امام کے پاس گھر کے لئے آیا ہوں یہ گھر دے دے گا اور پھر کچھ اور نہیں ملے گا اس کا خیال لگی گا خون دینے کے لئے کھڑا ہونا پڑے گا جان نے اس کو پہچان لیا تھا یہ معرفت تھی جان کھڑے ہوئے اور کہا مولا کیا ممکن ہے کہ میں نا جاؤں آپ نے تو کہا ہے کہ غلام چلے جائیں حکم تو نہیں ہے نا ہم رکھ سکتے ہیں کیا امام نے فرمایا کہ نہیں ہم غلاموں کو چاہتے ہیں کہ وہ سختی میں چلے جائے کرنے اب دیکھیں کتنا عجیب ہے حر کو ایک بات پتا ہے اگر میں امام سے کہوں گا میں آپ کو کچھ دینا چاہتا ہوں میں آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں میں آپ کے لئے لڑنا چاہتا ہوں امام نہیں مانیں گے حر بہت نبشنا سے امامت کے پہچانتے ہیں مزاج کو تو حر نے یہ نہیں کہا مولا میں آپ کا ساتھ دینا چاہتا ہوں آپ کیوں مجھے بیج رہے ایک اور بات کہی کہا مولا آپ نہیں چاہتے میں سیاہ فام بھی کوئی نورانیت پا دوں آپ چاہتے ہوں گے کہا مولا میں نے ہمیشہ آپ کی دستخان پر نمک کھایا تھا ہمیشہ یہ سوچتا تھا کبھی مجھے موقع ملا رہا میں اپنے امام کا ساتھ دوں گا کہنے کی جب آپ مدینہ سے نکل رہے تھے میں اس وقت سے منصور بنا رہا تھا کہ میں اپنے امام کا ساتھ دوں گا بات مولا اور آقا سے نکل گئی تھی بات امامت کے اوپر آئی کہا میں اپنے امام کا ساتھ دوں گا فرما ہے تم ہمارے کیوں ساتھ دینا چاہتے ہو اب پھر جون کو بتا ہے مجھے جنت نہیں مانگنی ہے فوراں جون نے کہا کہا مولا میں چاہتا ہوں میں سیاہ فام ہوں میں میرا وجود نورانی ہو جائے عزیز و بہت عجیب تعبیرات ہیں یہ انہوں نے نئے کہا میرا جسم سفید ہو جائے انہوں نے کہا مجھے نورانیت چاہیے میرے مولا نورانیت چاہیے مجھے مجھے خوشبو چاہیے اپنے وجود کے اندر سعید و شہدہ نے اجازت دی جون لڑنے کیلئے گئے عزیز و بس سے دو روایت دو منظر آپ کی خدمت میں جون لڑنے کیلئے گئے کیسے لڑے کس طریقے سے لڑے ذرا اتاری یا نہیں اتاری کیا ریجز میں پڑھا وہ سب آمنہ علیہ دا بس ایک موقع آیا جب جون زمین کے اوپر گرے جیسے ہی جون زمین کے اوپر گرے مجھے نہیں معلوم انہوں نے کہا ہوگا میرے مولا میری مدد کو آئیں گے نہیں کہا ہوگا شاید عاشق امام حسین جب زمین کے اوپر گرے دوسرے اصحاب جانے لگے کہ ہم جون کا لاشا لے کر آتے ہیں سعید و شہدہ نے کہا تم سب لوگ رکھ جاؤں میں جون کا لاشا خود لے کر آوں گا جون نے میری لیے چھانتی ہے میں جون کا لاشا خود لے کر آوں گا اجزا ہمارے پر روایت موجود ہے سعید و شہدہ جون کی طرف بڑھیں جب جون کے پاس پہنچے ہیں تو شاید جسم میں کچھ رمک باقی تھی ابھی جان نہیں گئی تھی سعید و شہدہ جون کے کنارے بیٹھ گئے جون کا سر مٹی سے اٹھا کر اپنے سانوں کے اوپر رکھا اتنی محبت اور نوازش کم شہیدوں کے ساتھ ہوئی ہے اتنی محبت کم شہیدوں کے ساتھ کی ہے سر کو اٹھا کر اپنے سانوں کے اوپر رکھا ہے اپنے ہاتھ سے جون کا چہرہ ساتھ کیا ہے اللہ اکبر یہ امامت اور انسان کامل کا ہاتھ ہے اگر کسی کے چہرے کو ساتھ کر رہے ہیں اب یہاں کوئی غبار باقی نہیں رہے گا اس کی نورانیت عجیب و غریب ہو جائے گی بس جب اتنا کھیا اس کے بعد دونوں کا ہاتھوں کو اٹھایا اور کہا خدا ہے جون نے ہماری خاصروں کو اٹھا نہیں دی تو اس کے وجود کو نورانی کر دے تو اس کے جسم میں کچھ مٹھا دے روایت موجود کے مثلاً جو ہم نے دیکھا کہ میں کہاں میرے مولا کا ساتھوں یہ اچھی زندگی نہیں ہوئی یہ اچھی زندگی آئے زالے مہدرہ اچھی زندگی اس کو کہتے ہیں کہاں میرا ساتھ کہاں میرے مولا کا ساتھوں کا مسکرانے لگے مسکراتے مسکراتے جان بھی اچھو روایت موجود کہتے ہیں جب مولا چوتھے امام اپنے موجودے سے آئے تمام اجزات کو دفنانے کیلئے تو بھلی ایسد امام سے پوچھا مولا سارے جنازوں میں سے خوشبو ہے اس جنازے میں سے کیوں اتنی خوشبو آ رہی ہے اس جنازے میں سے کیوں اتنی خوشبو ہے فرمایے یہ ہمارے جون کا لاشا ہے میرے بابا نے اس کے خوشبو کیلئے دوا کی ہوئی ہے علا لانت اللہ علا القوم الدالمین وسیعلم الذین ظلموا ایام قلبین قلبون ماتم حسین